بھائی رات کے تقریباً تین بج رہے ہیں تو ہم لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا فٹ پات پر رات میں سو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس تکیہ نہیں ہوتا ان کے پاس چادر نہیں ہوتی ہم لوگ تو اپنے گھروں پر آرام سے سو رہے ہوتے ہیں ایسی کے نیچے پھر پنکے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہماری ٹیم نے کہ بھائی ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ ہر روز ہر ایک بندے کی ہیلپ کریں گے تو آج پہلا دن ہے آپ لوگوں سے بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے کہ ہم لوگ جائیں اور ان بندوں کی ہیلپ کریں تو تکیہ وغیرہ بھائی لیاو تو یہ چادر یہ چادر آگئی ہے یہ تکیہ آگیا تو بس ہم لوگ جاتے ہیں بس آپ لوگ دعا کریے گا کہ ہمارا جو یہ مشن ہے نا یہ ہمیشہ کیلئے مطلب کامیاب رہے اور ہم ہر روز کسی نہ کسی کی مدد کریں کیونکہ یہ کراچی شہر ہے یہاں دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا چلو ہیلپ کرتے ہیں ان کی چلو پہلا بندہ ہمیں مل گیا اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے خیریت سے ہیں ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم لوگوں نے آپ کو دیکھا ہمیں بہت عجیب فیل ہوا گیا ہم لوگ تو اپنے گھر نکل جائیں گے گھر پہ ہم کمرے میں آرام سے سویں گے تو آپ لوگ یہاں پڑپاد پہ سوتے ہیں ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے ہم لوگ گزر جاتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی نہیں سوچتا بس یہ تکیہ ہے اور یہ چادر ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں آپ لوگوں سے ہمیں صرف دعائیں چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے یہ آپ اس کو رٹھ لیں ٹھیک ہے بڑھوے گے بچوں میری بائی خراب ہے میں نے دوست کو گل کیے وہ آ رہے ہیں یہ بائی آپ کی ہے آپ ادھر فٹپاد پہ نہیں سوتے ہیں ہمارا باپ سوتا ہوگا اپنے بھر پہ سوتا ہوں